بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ریل نیوز پاکستان ناظرین آج 27 جولائی ہے اور 27 جولائی کو پاکستان کی تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ آج کے دن پہلے نشان حیدر کا عزاز حاصل کرنے والے کیپٹن محمد سرور شہید کا یوم شہادت کا دن ہے قوم کے عظیم سپوت نے 27 جولائی 1948 کو کشمیر کے اڑی سیکٹر میں جامع شہادت نوش کیا تھا کشمیر کی وادیاں آج بھی کیپٹن محمد سرور شہید کی شجاعت اور بہادری کی گوائے اصری تاریخ کا پہلا نشان حیدر حاصل کرنے والے کیپٹن محمد سرور شہید کون تھے کہاں پیدا ہوئے فوج میں ان کی کیا خدمات تھی اور انہوں نے کس سیکٹر میں دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کی آئیے آج آپ کو کیپٹن محمد سرور شہید کی داستان سناتے ہیں بھارت کی فوج پر اپنی شجاعت اور بہادری کی داکھ بٹھا کر شہید ہونے والے اور پاکستان کا پہلا اور سب سے بڑا فوجی عزاز نشان حیدر پانے والے پاک فوج کے جانباز ہیرو کیپٹن محمد سرور شہید ہیں کشمیر کی وادیاں آج بھی گواہ ہیں کہ کس طرح کیپٹن محمد سرور اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑتے تھے اس نے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اسے بتایا کہ اس زمین کے لیے وہ خون بھا بھی سکتا ہے اور دشمن کو گرا بھی سکتا ہے کیپٹن سرور نے جان کا نظرانہ دے کر وطن کے دفاع کو یقینی بنایا کیپٹن محمد سرور راولپنڈی کے گاؤں سنگوری میں دس نومبر انی سو دس کو پیدا ہوئے کیپٹن محمد سرور کا تعلق ایک فوجی کرانے سے تھا آپ کے والد جناب محمد حیات خان بھی فوج میں تھے کیپٹن محمد سرور شہید نے اپنی ابتدائی تعلیم فیصل آباد کے گورنمنٹ مسلم ہائی سکول تارک آباد سے حاصل کی اور پھر انی سو پچیس میں تاندیلیا نوالا میڈل سکول سے میڈل پاس کیا اور انی سو ستائیس میں دسویں جماعت میں اول پوزیشن حاصل کی اس وقت آپ کی عمر سترہ برس تھی انی سو چوالیس میں پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا جس کے بعد دوسری عالمی جنگ عظیم میں حصہ لیا اور شاندار فوجی خدمات کے پیش نظر انی سو چھالیس میں انہیں مستقل طور پر کیپٹن کے عہدے پر ترقی دے دی گئی انی سو اٹالیس میں آپ پنجاب ریجمنٹ کے سیکنڈ بٹالین میں کپنی کمانڈ کے عہدے پر خدمات سر انجام دے رہے تھے جب انہیں کشمیر میں آپریشن پر معمول کیا گیا کیا میں پاکستان کے وقت چونکہ پنجاب ریجمنٹ ایک منظم اور فعال ریجمنٹ تھی اس لیے اس کو کشمیر جانے کا حکم ملا اس ریجمنٹ میں محمد سرور بھی اپنا کورس مکمل کر رہے تھے مگر ابھی ان کی تربیت مکمل نہ ہوئی تھی چنانچہ وہ کسی طرح بھی محاذج جنگ پر نہیں جا سکتے تھے اپنے تجربہ اور قابلیت کی وجہ سے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ انہیں صرف ضرور جنگ پر جانا چاہیے ابھی محاذج جنگ پر فوج نہ گئی تھی کہ ان کا کورس بھی مکمل ہو گیا انہوں نے فوراں ہی کوشش شروع کر دی کہ ان کو محاذج پر جانے والی یونٹ میں شامل کیا جائے کیپٹن محمد سرور نے اس مرتبہ اپنے بٹالین کے کمانڈنگ افیسر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا ملاقات میں کمانڈنگ افیسر سے انہوں نے درخواست کی کہ وہ محاذج جنگ پر جانا چاہتے ہیں کمانڈنگ افیسر کو معلوم تھا کہ یہ محاذج آسان نہیں ہے یعظی کمانڈنگ افیسر نے ان سے وعدہ کر لیا اور کچھ دن بعد راجہ محمد سرور کو یونٹ میں شامل کر لیا چند روز کے بعد کمانڈنگ افیسر لیفٹینٹ کرنل مسعود احمد نے اپنے مہتیت جوانوں اور افسروں کو جمع کیا اور ان کو اس سلسلے میں مشورے کے لیے کہا کمانڈر نے تمام صورتحال ان کے سامنے رکھ دی کہ کوئی ایسا جانباس چاہیے جو مختصر سی جماعت کے ساتھ دشمن کی اس چوکی کو تباہ و برباد کر دے جو فتح کے راستے میں حائل تھی کیپٹن محمد سرور نے جواب دیا کہ یہ کام وہ بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ کریں گے کیپٹن محمد سرور نے تمام باتوں کو غور سے سنا اور کمانڈر کی ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا ستائیس جولائی انیس سو اور تالیس کو انہوں نے کشمیر کے اوری سیکٹر میں دشمن کی اہم فوجی پوزیشن پر حملہ کیا اس حملے میں کئی جوان شہید اور زخمی ہوئے لیکن کیپٹن سرور نے پیش قدمی جاری رکھی دشمن کے مورچے کے قریب پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ دشمن نے اپنے مورچوں کو خاردار تاروں سے محفوظ کر لیا اس کے باوجود کیپٹن سرور مسلسل فائرنگ کرتے رہے اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر چھ ساتھیوں کی حمرہ انہوں نے خاردار تاروں کو عبور کر کے دشمن کے مورچے پر آخری حملہ کیا دشمن پر برست کے ساتھ اللہ اکبر کے الفاظ ادا کرتے ہوئے رب کے حضور لبیک کہہ دیا دشمن اس چوکی کو چھوڑ کر باگ گیا دشمن نے اس اچانک حملے کے بعد اپنی توپوں کا روخ کیپٹن سرور کی جانب کر دیا یوں ایک گولی کیپٹن سرور کے سینے میں لگی اور آپ نے شہادت پائی صبح کے سورج نے اس پہاڑی پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لے راتے ہوئے دیکھا بہادری کی بے مثال تاریخ رکم کرنے پر انہیں نشانے حیدر سے نوازا گیا یہ عزاز ان کی بیوانے تین جنوری انیس سو اکسٹھ کیپٹن محمد سرور شہید نے مادر وطن کے دفاع کے کمال بہادری جرت کا مظاہرہ کیا ان کی شہادت کے بعد جنرل ایوب خان نے اپنے خطاب میں کہا میں کیپٹن محمد سرور شہید کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں جنہوں نے سب سے پہلے نشانے حیدر حاصل کر کے پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے انہوں نے عظیم قربانی دے کر اپنا اپنی فوج کا اور اپنی یونٹ کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا بے شکر ان کے قربانی پر ہم سب کو فخر ہے آئیے ہم سب مل کر اہد کریں کہ اس سنیری کارنامی کی یاد ہمیشہ تازہ رکھیں گے جنرل ٹکا خان تریر کرتے ہیں کہ پوری قوم سرور شہید کے شاندار کارنامے پر خراجت تحسین پیش کرتی ہے افواج پاکستان کی تاریخ میں ان کا یہ کارنامہ سنیری حروف میں لکھا جائے گا ان کے دیرینہ ساتھی میجر افزل کے تین میں یوں محسوس کرتا ہوں جیسے سرور شہید ابھی میرے قریب سے گزرتے ہیں اور مجھے نصیت کر کے گئے ہیں کہ میں دشمن کی ناکامی اور ان کی شہادت کی دعا مانگو مجھے وہ وقت یاد ہے ان کی زنگی مثالی تھی میں نیند کا شوقین تھا وہ صبح زویرے اٹھ کر نماز پڑھنے لگتے تھے اور مجھے زبردستی اٹھاتے میں انہیں مولوی کہتا اور وہ مجھے روکتے اور شہید کے کار پکارنے کو کہتے سبیدار منگت خان کا کہنا ہے کہ کیپٹن محمد سرور شہید فضول بات چیت نہ کرتے وہ بہت کم گو تھے اور صرف کام کی بات کرتے تھے ہمیشہ باوضو رہتے تھے اور وقت کی قدر کرتے تھے مادر وطن کی خاطر بیرونی دشمنوں کے خلاف جنگ لڑنے والے کیپٹن سرور شہید آج دیشتگردوں اور اندرونی چیلنجز سے نبر آزما پاک فوج کے جری سپوتوں کے لئے بہادری کی روشن میں سعالیں آج پوری قوم 1948 کی کشمیر جنگ میں بہارتی شجاہت کی داستان رکم کرنے والے شہید کیپٹن محمد سرور کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے موسیقی